حب الوطنی کو چیلنج کیا ہے لوگوں کی ایمانداری کو چیلنج کیا ہے اس آدمی نے جو آدمی نے چار سال فرا گوگی کو پنجاب میں انفیٹڈ پاورز دیئے تمام پاورز دیئے ٹرانسفر پوشنگ کے اور اس نے عربوں جب کمائے تو اس کی عربوں کمانے سے کہاں گئے وہ آن پیرادی بتا چکے ہیں آپ کو کہ وہ کہاں پہ خواب آتے تھے اور کہاں پہ تابیر ہوتی تھی اور وہ کہاں پہ بیگز آتے تھے وہ عمران خان یہ ہیں کہ جنہوں نے شوکت ترین کے ساتھ آئی ایم ایف سے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ بات ذرا غور کر لیجے کہ آئی ایم ایف شوکت ترین کے ساتھ آئی ایم ایف سے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ بات ذرا غور کر لیجے کہ آئی ایم ایف سے یہ وعدہ کیا تھا کہ نہ صرف ایزن پہ پیٹرول پہ ڈیزل پہ سبسیڈی نہیں دیں گے بلکہ اس کے اوپر تیس روپے فی لیٹر ٹیکس لگائیں گے تو آج ستہ روپے کی اگر ہم ڈیزل پہ سبسیڈی دے رہے ہیں تو جو عمران خان نے اور شوکت ترین نے وعدہ کیا ہے اس حساب سے ستہ روپے پہلے سبسیڈی ختم کرو پھر اس کے اوپر تیس روپے ٹیکس لگاؤ تو سو روپے یہ اور پھر توٹل جو ڈھائی ڈھائی سو روپے کی پرائس ہوتی ہے اس پہ سترہ فیصد ٹیکس لگاؤ یعنی کہ عمران خان کے اور شوکت ترین کے فارمولے سے آج مجھے ڈیڑھ سو روپیہ قیمت بڑھانی پڑے گی ڈیڑھ سو روپیہ ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑے گی آج مجھے اگر میں عمران خان اور شوکت ترین کا فارمولہ نہیں ہے یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے یہ معاہدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے وہ معاہدہ جو عمران خان اور شوکت ترین کر کے گئے ہیں اس کے نتیجے میں آج ہم یہ چیزیں بگت رہے ہیں عمران خان اور شوکت ترین کے فارمولے کے تحت ان کے اہد کے تحت ان کے وعدے کے تحت جو انہوں نے آئیم ایف سے کیا ہے لکھاوا معاہدہ کیا ہے اس کے تحت ایک سو روپے سے زیادہ پیٹرول کی جیمت بڑھنے کی ہے اور ڈیڑھ سو روپے سے زیادہ ڈیزل کی جیمت بڑھنے کی ہے لیکن میرے وزیراعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس قوم کے لوگ متحمل نہیں ہو سکتے اس قسم کی پرائز بڑھانے پہ تو میں آئیم ایف کے پاس جاؤں گا اور میں نے کہوں گا کہ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ شوکت ترین نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے معاہدہ کیا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ اس نے اس چیز کو اگری کیا ہے لیکن اس وقت یہ قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی لہذا مجھے تھوڑا سا بریک دیا جائے میں اس وقت یہ نہیں کر سکتا ہوں اور میں نے ایک مہینہ زیر مہینہ ہم نے اس کو کھیچا ہے ہم اس کو لے کے چلے ہیں آگے ہم سبسیڈیز کو لے کے چلے ہیں لیکن یہ شوکت صاحب لکر کے کہے ہیں اور شوکت ترین صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ وہ گیپ چھوڑ کے کوئی فنڈنگ چھوڑ کے کہتے ہیں سبسیڈی کی تو مجھے ہسی آتی ہے شوکت صاحب جو تھے اس عمر تک وہ ٹیکنو کریٹ تھے قسم کی باتیں کرتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے نوجوان سپورٹرز باتیں کرتے ہیں یوتفل سپورٹرز باتیں کرتے ہیں شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کئی پیسے چھوڑ کے گئے تھے میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں اور یہ کوئی میں میں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کے لئے تیار ہوں کہ میں وزیر خزانہ بننے سے ایک یا دو دن پہلے فائننس سیکچری سے ملا ہوں جب یہ بات دیا ہو گئی تھی کہ میں وزیر خزانہ بننے لگا ہوں تو میں نے ان سے اپنے گھر پر تحصیح لانے کا کہا تھا تو جو اس دن انہوں نے مجھے پریزنٹیشن دکھائی جو شوکت ترین نے بھی دیکھی بھی تھی اس کے عصاف سے تیرہ سو کچھ عرب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ حکومت پاکستان کا پروجیکٹڈ تھا اور چھپن سو عرب روپے کا وفا کی حکومت کا ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا اس دن یہ یہ حلفیا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں تو شوکت صاحب کہہ رہے کہ پیسے چھوڑے گئے تو کہاں چھوڑ کے کہتے ہیں مجھے بتا دو مجھے بتاؤ کدھر پیسے چھوڑ کے کہتے ہیں یہ آکے ادھر جھوٹ کہنا یہ آکے ادھر بوتان کرنا یہ غلط ہے یہ نہ کہیں آپ کہ آپ کوئی پیسے چھوڑ کے کہتے ہیں کوئی پیسے نہیں چھوڑ کے کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ آپ نے جو معایدہ کیا تھا آپ معایدہ کی خلاف فرضی کر رہے ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ چھ پرسنٹ جو گروت دکھائیے فائیف پوائنٹ سیون پرسنٹ وہ پہلے سکس پائنٹ زیرو بنتی اس کی ایڈیشن غلط ہو گئی اور یہ کوئی نیا فارمولے کے تائز انہوں نے یہ اخباروں میں آگیا ہے میں اس پہ بیس نہیں کر رہا ہوں کیونکہ حکومت کے لوگوں نے کرائے میں اس کو ایکسپ کروں گا لیکن اس کی وجہ سے وہ جو چھے انہوں نے دکھا دی ہے جس طرح بھی دکھا دی ہے وہ جو چھے پرسنٹ دکھا دی ہے اس کی وجہ سے اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کی معیشت بہت تیز چل رہی ہے آپ کو اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہو رہا ہے اس لیے معیشت سلو کرو اور معیشت سلو کرنے کا ان کا فارمولہ کیا ہوتا ہے کہ شرح سود پڑھا ہو تو اب یہ شوکت بھائی کے شوق پورا کرنے میں ہم تو شرح سود بھی شاید پڑھانی پڑھے سٹیٹ بینک کو پڑھانی پڑھے گی یہ ہر جگہ پہ بارودی سرنگ ڈال کے گئے چاہے وہ گرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو چھوڑ کے گئے چاہے وہ تاریخی سب سے بڑا امپورٹ چھوڑ کے گئے یہ لوگ جو بائیس ہزار عرب روپیہ بیس ہزار عرب روپیہ بورو کر کے گئے میں ایک پتہ آپ پھر ریپیٹ کر دوں کہ جتنا اکھتر سالوں میں قرض لیا گیا تھا پاکستان کے اندر تمام مزرائے آزم نے ملا کر اس کا 80 فیصد عمران خان نے پونے چار سال میں لے لیا اگر ایک سال رہتا تو یہ پورے اکتر سال کو کروز کر لیتا اس سپیٹ سے کرد لے رہا ہے پانچ ہزار عرب روپیہ کا جو ڈیفیسٹ اس سال آئے گا پورے پاکستان کا اور چھپن سو کا وفاق کا جو شوقت ترین چھوڑ کے گئے ہیں یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے پہلے سال اسد عمر نے نو اشاریہ ایک فیصد کا ڈیفیسٹ دیا جو باون سال کے ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ کا پچھلے سال انہوں نے انیس سو تیراسی انیس سو تیراسی کے بعد سب سے کم کفاس ہو گائی ہے یہ ملک جب ہم چھوڑ کے گئے تھے دوہزار سترہ اٹھارہ میں تو گندم ایکسپورٹ کرتا تھا آز ہم تو گندم امپورٹ کرنی پڑ لئی ہے یہ ملک جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو چینی ایکسپورٹ کرتا تھا ان کو دو سال چینی امپورٹ کرنی پڑی ہے یہ ملک جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو ہم لانگ ٹپ معایدے کر کے گئے تھے الین جی کے وہ انہوں نے معایدے کچھ ختم کرے کچھ اور آگے نہیں پڑھائے آج پاکستان میں اندن کی کمی ہے آج پاکستان میں الین جی کی کمی ہے آج پاکستان میں کوئلے کی کمی ہے یہ سب عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے جو آج مجھے آئی ایم ایف جانا پڑھ رہا ہے دوہا اسلامباد میں نہیں ہو رہی بات میرے ملک میں بات نہیں ہو رہی وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہے جو آج آئی ایم ایف ہمارے اوپر کنڈیشن لگا رہا ہے یہ شوقت ترین نے دستخط کرے ہیں اس کی وجہ سے مجھے جانا پڑھ رہا ہے اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میرا ملک اس چیز کا متعمل نہیں ہو سکتا اور اکیس ارب ڈالر عمران خان کے لیے ہوئے ہیں وہ مجھے واپس کرنے ہیں ہگلے سال جس میں سعودی کی ڈیپوزٹ سے انشاءاللہ اس کو ری رول کروا لیں گے جس میں یو اے کی ڈیپوزٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ ری رول ہو جائے گی لیکن انہوں نے یہ خرچ چھوڑا ہے جو اب مجھے واپس کرنا ہوگا اس لئے مجھے آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی ضروری ہیں آئی ایم ایف سے بھی نبانہ ضروری ہے لیکن جس قسم کا یہ وعدہ کر کے گئے ہیں اہد کر کے گئے آئی ایم ایف سے وہ جان بھوچ کے کیا ہے تاکہ میں آج پڑ جاؤں اور پھر اس کے وعد بات کہتے ہیں کہ ہم نے مدد مانگی ہے بھائی تم سے کوئی مدد کی امید نہیں ہے ہم کو تم سے کوئی وفا کی امید نہیں ہے جو اپنے ملک کا نہیں ہو سکا وہ مسلم لکھ کی کیا امید کرے گا یار جو اپنے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے گیا ہے جو اپنے ملک کی معیشت میں بارودی سرنگ لگا کے گیا ہے جو اپنے ملک کی معیشت کے اندر تھوانے چار سال میں سب سے زیادہ قرض لے کے گیا ہے جو اپنے ملک کی معیشت کو نمبر تین انفلیشن پیدا کر کے گیا جو اپنی ملک کی معیشت کے اندر انیمپلائمنٹ بڑھا کے گیا پچا ساٹھ لاکھ لوگوں کو بے روزدار کر کے گیا جو اپنے ملک کی معیشت کے اندر اپنے ملک کے اندر دو کروڑ لوگوں کو خطہ غربت کے ذات دے کے گیا وہ مسلم لیگ کا ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ بھانگیں گے تو یہ بات نہ کریں آپ شاکت ترین صاحب یہ بات نہ کریں امران خان صاحب آپ درنا درنا تو کھیل رہے ہیں آپ اپنی سیاست تو چمکا رہے ہیں لیکن اس سے ملک کو جنون نقصان ہوتا ہے آج آئی ایم ایف پاکستان میں نہیں ہے میری دردی پہ اس لئے نہیں ہے اور مجھے دعا اس لئے جانا پڑھ رہا ہے کہ آپ نے درنا کیا تھا اور یہ میں میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں یہ بات درست ہے آج جب دو ہزار چودہ میں شی جن پنگ نہیں آئے پاکستان اور سی پیک ڈیلیور وہ بھی آپ کا قطرنا تھا اور پھر سی پیک کو آگے آپ نے ختل کر دیا سی پیک کو آگے آپ نے مار دیا سی پیک کو بھی آگے نہیں پڑھنے دیا تو معیشت کی کوئی چیز نہیں اور اب آپ جا کے بات کرتے ہیں کہ بھاتہ نہیں کونسی کانسپریسی نے آپ کو اٹھایا تو آئی ایم ایف کو تو پہلے سے پتا دی کہ آپ کا درنا اس دن ہوگا مجھ سے تو پہلے آئی ایم ایف کو پتا دی مجھے دو دن حیرت ہوئی تھی جب انہوں نے یہ بات کری ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو امریکہ نے اٹھایا تو پھر چائنہ تو پھر ہمارے بڑے خلاف ہونا چاہیے چائنہ تو بلاول بٹو صاحب کو کل انہوں نے بڑا استقبال کیا ہے چائنہ تو ہم سے بڑی دوستی کی باتیں کر رہے ہیں بات نہیں کیسی دنیا میں چاہے لگے وہ بھول گئے عمران خان جب یہ کہتے دے کہ میں آٹے اور ٹیماتر کی بات پرائیسز کی بات نہیں کرنے آیا ہوں میں آپ کو آج کہنے لگا ہوں کہ شہباز شریف آیا ہے اس لیے کہ وہ ٹیماتر کی قیمتوں کے اوپر نظر رکھے گا شہباز شریف آیا اس لیے کہ وہ آٹے کی قیمت پر نظر رکھے گا چار سال عمران خان رہا ہے کبھی ستہ روپے کے نیچے چینی نہیں آئی شہباز شریف آیا آج ستہ روپے کے نیچے چینی آگئی ہے ہول سیل پرائیس چینی کی ایکسپیکٹی فرائیس ستہ روپے کے نیچے ہے آج یوٹیلی رسورف کارپریشن میں بھی ستہ روپے کی مل رہی ہے آج ہم دو سو روپے کا یوٹیلی رسورف کارپریشن میں ایک سو پچانوے روپے کا گھی سستہ دے رہے ہیں مطلب جو قیمت ہے اس سے ایک سو پچانوے سستہ دے کے دو سو ساٹھ کا دے رہے ہیں آج ہم آٹھا بھی سستہ دے رہے ہیں وہ در چار سو روپے کا دس کلو کا بیک یہ عمران خان بھی کر سکتا تھا چار سو روپے کا دس کلو کا بیک عمران خان نے کیوں نہیں کیا یہ عمران خان بھی کر سکتا تھا ستہ روپے سے نیچے چینی کیوں نہیں لے کر آیا باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا کہ یہ کمیشن بناوں گا وہ کمیشن بناوں گا اور یہ پھر مجھے یہ بھی بتا دے کہ یہ بزدار صاحب نے سولہ سمنٹ کے لائسنس بیچے ہیں پنجاب میں سولہ سمنٹ کے لائسنس پنجاب میں بیچے ہیں کچھ بزدار نے بیچے ہیں کچھ اور لوگوں نے بیچے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ میں جو آپ لوگ جانتے ہو نہیں کہ دو لائسنس زیادہ دو یہ لائسنس زیمنٹ کا ہوتا اس پر لائم سٹون کی کورنگ کرنی ہوتی ہے لائم سٹون کی مائننگ کرنی ہوتی ہے دو سے زیادہ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انوائرمنٹل ڈیمیج ہوتا ہے شباز شریف نے دس سال میں ایک بھی لائسنس نہیں دیا انہوں نے تین سال میں سولہ لائسنس دے دیئے اور بیچے ہیں لائسنس ان کمپنیوں کو دیئے ہیں جن کا لائسنس میں کچھ تعلق بنیدہ کنسٹرکشن کمپنیوں کو دیئے ہیں لائنڈ مینجمنٹ کمپنیوں کو دیئے ہیں آپ گانتے ہیں پاکستان کی سب مجھے ہی تو یہ بتائے نا یہ بتائے نا کہ وہ ایک سر نوے ملین پاؤنڈ کسی کو واپس کیوں کر دیئے خان صاحب نے یہ بتائے نا یہ کرپشن کی بات کرتے تو یہ جواب دینا کہ اوراول پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہو پنڈی رنگ روڈ کا یہ کرپشن کی بات کرتے تو میں آپ سے ایک آخری گزارش کر دیتا ہوں پھر سوالات آپ کے اگر کوئی ہیں تو جواب دوں گا کہ ستائیس عرب روپے میں یہ بات بہت ضروری ہے ستائیس عرب روپے میں جب انتیس کلومیٹر لمبی لاہور کی بی آر ٹی بنی تھی تو عمران خان کہتا تھا کہ شہباز شریف نے اس میں چوری کی ہے انتیس کلومیٹر لمبی ہی اتنی ہی لمبی جب پشاور بی آر ٹی بنی تو وہ سو عرب روپے کی بنی ہے وہ کہتے ہیں نہیں سو کی نہیں ستر کی ہے میں کہا چلو ستر کی مان لیتے ہیں اگر ستر عرب روپے کی بنائی ہے ستائیس عرب کی جگہ تو وہ جو تیٹالیس عرب روپے ایکسٹر لگا ہے وہ کس نے چوری کری ہے وہ بھی تو حساب دو قوم کو یہ بلینٹری سنامی بلینٹری تو نہیں ہے وہ پیسے کدھر گئے وہ بھی تو حساب دو مجھے بتاؤ کہ پھنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے مجھے بتاؤ کہ فراغ ہوگی دوبائی کیوں گئی ہوئی ہے آتی کیوں نہیں ہے مجھے بتاؤ کہ شہدال اکبر کیوں گیا ہوا ہے آتا کیوں نہیں ہے بات کیوں نہیں کرتا ہے مفتہ اسمائل تو کہیں نہیں کیا چار سال رہا آپ نے جیل بھی بند کرا اس جیل میں بھی ڈالا یہیں بیٹھا رہا ہے آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتا رہا ہے ہم نے تو حساب دی ہیں اب آپ دے اور معیشت کا حساب دیں آپ کہ یہ جو دو کروڑ لوگ غربت کے نیچے ڈالیں اس کا جواب کون دے گا یہ جو تم ایلن جی لے کے آنا بھول جاتے تھے اس کا جواب کون دے گا یہ جو علی زیدی پیسے لیتا تھا اس لیے وہ ایلن جی کے پرمنل نہیں لگے اور اس کا جواب کون دے گا کہ آج گیس کی شارٹیج پورے کراچی میں کیوں ہیں آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہیں سات ہزار پاس سو میگا وارڈ بجلی کے پلانٹ بنتے جس دن شباز شریف حکومت میں آیا ہے یہ عمران خان جواب دے عمران خان جواب دے کہ یہ کیوں آئی ایم ایف سے اس نے معاہدہ کیا ہے جس کے تحت یہ تیس روپے ٹیکس لگانا تھا جس کے تحت سبسٹی ختم کرنی تھی جس کے تحت سترہ پرسن سیل ٹیکس لگانا تھا یہ بتائے مجھے رات کو میں ائرپورٹ سے آیا ہوں لاور سے تو مجھے کسی نے کہا کہ میڈیکل ایکویپنٹ ایکسری لینے کا ایکویپنٹ کے اوپر سترہ پرسن شوکت ترین نے ڈیسمبر میں ٹیکس لگایا ہے یہ کیوں مانا ہے شوکت ترین کہ ایکسری کے ایکویپنٹ کے اوپر ٹیکس لگے گا مجھے بتائیے کوئی طریقہ ہے آپ وہ ونٹیلیٹرز ونٹیلیٹرز جو حکومت پاکستان خریدتی ہے آپ کو اس کے اوپر ٹیکس لگانا پڑھنا ہے بیس پرسنٹ یہ کون سی دنیا ہے جس کے اندر آپ یہ معاہدے کر کے آتے ہیں اور پھر ہم کو محبت وطنی کے باشن دیتے ہیں تو خدارہ اسی باتیں کرنا چھوڑ دیں جھوٹ بولنا سوڑ دیں تو میں ایک مدد مانگتا ہوں میں تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک مدد مانگتا ہوں کہ ایک دن دو دن ایک ہفتہ تو سچ بول دو ایک ہفتہ تو سچ بول کے بتا دو شوکت ترین کہ کوئی پیسے تم چھوڑ کے نہیں گئے تھے جہاں تم نے کہا تھا کہ پچیس ارب روپے کا تم دیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہو وہاں تیرہ سو ارب روپے کا چھوڑ کے گئے ہو ایک دن یہ بتا دو عمران خان یہ بتا دو کہ تم نے دستخط کرے اس معایدے پر کہ جس کے تعداد پیٹرول کی سبسٹی خرید نہیں ہے ختم ہونی ہے عمران خان یہ بتا دو کہ تمہارے زمانے میں دو کروڑ لوگ خطہ غربت کے نیچے گئے عمران خان یہ بتا دو کہ سولہ لائسنسز جو بیچے ہیں عثمان بزدار کی قیدت میں وہ بکے ہیں عمران خان یہ بتا دو کہ فراغ ہوگی کہ تم نے اجازت دی تھی کہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کرے اور اس سے پیسے لے شکریہ یہ میں قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب مجھے دوہ جانب پڑھ رہا ہے میں دوہ چلے جاؤں گا ظاہر ہے میں اپنی درتی پر بات کرتا میرے لئے آسانی ہو جاتی میں اپنے وزیراعظم سے بار بار کنسٹ کر لیتا میں دوسرے وزراؤں سے کنسٹ کر لیتا نوید کمر صاحب ہے ہمارے کومرس منسٹر دیگر وزراء ہیں ان سے میں ایکنامک افیرز کے منسٹر سردار آیاز ہیں پیٹ پاور کے منسٹر خورن دستگیر ہیں پیٹرولیوں کے منسٹر ملک ہیں جو آج کراسی بھی تشریف لائیں گے ان تمام لوگوں سے میں باتچیت کر لیتا اب مجھے جانا پڑھ رہا ہے لیکن بارال فون وغیرہ پر بات کروں گا لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دو دن کے اندر آئی ایم ایف سے مائدہ تیہ کر کے آنگا بغیر تیہ کریں انشاءاللہ نہیں آنگا آئی ایم ایف سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھی مضبط خبر لے کے آنگا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے نہیں سمجھ پا رہی ہیں تو آپ ہمیں جوڑا کو دلانے بڑے آئی دن کو دلانے کہا کہ میں آپ کو نائم سے یہ کر کے لیتا اب آپ نے اتنے سارے چاہتا ہے کہ یہ لگاتی ہے حفیظ شیک کیا کہ یہ سیم پر سے بھی ہوتا ہے